پاک فضائیہ مقدس روایت بن گئے ہیں بھارت نے مشرقی پاکستان کو ایک ہی ضرب سے تحت ایغ کرنے کے لیے مغربی بنگال اور آسام میں اس قدر ائر فورس جمع کر رکھی تھی جس کے مقابلے میں مشرقی پاکستان میں ہمارے ہوابازوں اور تیاروں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی جنگ کے مبسر سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان کی یہ مادودے چند ہواباز مشرقی پاکستان کو انڈین ائر فورس سے کیسے بچا سکیں گے بھارت کی جنگ پسند نگاہ میں مشرقی پاکستان ترنوالا تھا لیکن پہلے ہی ہوائی حملے میں یہ ترنوالا بھارتی حکمرانوں کے حلق میں ہڈی بن کر اٹک گیا پاک فضائیہ کے ان مادودے چند ہوابازوں نے انڈین ائر فورس کے ناکام ہوائی حملے کے جواب میں ایسا جوابی حملہ کیا کہ انہیں ٹیل چوپرز کے نام سے پکارا جانے لگا مغربی پاکستان پر احلان جنگ کے بغیر حملہ کرنے کے دوسرے روز بھارت نے جارہانہ سرگرمیوں کو مشرقی پاکستان تک پھیلا دیا مغربی پاکستان کو تو بھارت کے حکمران چند دنوں میں فتح کر لینے کے خواب دیکھ چکے تھے لیکن مشرقی پاکستان کو وہ ایک تھپڑ کی مار سمجھتے تھے ان کے اسی زوم نے اپنی انڈین ائر فورس کے ہوابازوں کے حجوم کو پاک فضائیہ کے چند ایک ہوابازوں سے اس قدر زلیل کرایا کہ وہ دنیا کو مو دکھانے کے قابل نہ رہے اور نہ انڈین ائر فورس کو دوبارہ مشرقی پاکستان پر حملہ کرنے کی جررت ہوئی اگر بھارت کے جنگ پسند حکمرانوں نے جنگ کے نقشے پر مشرقی پاکستان پر لکیر پھیر دی تھی تو چندہ حیران کن نہ تھی سات ستمبر کی صبح جب مغربی پاکستان کی سرحدوں پر پاک فاج اور فضائیہ جنرل چودری کی سکیم کے پرخچے اڑا رہی تھی انڈین ائر فورس کے بمبار اور لڑاکہ تیاروں نے مغربی بنگال سے اڑ کر ڈھاکا اور چاٹ گام کے فضائیہ اڈوں پر حملہ کر دیا گو بھارتی ہوابازوں کا کوئی بھی حملہ کامجاب نہیں تھا لیکن اس قدر ناکام حملہ انڈین ائر فورس کے ریکارڈ میں شاید کم ہی ملے گا وہ مشرقی پاکستان کی سرحدوں میں گونج گرد سے داخل ہوئے اور ڈھاکا اور چاٹ گام کے اڈوں پر پاک فضائیہ کے تیاروں کو ڈھونڈنے لگے لیکن انہیں یا تو کوئی تیارہ نظر نہ آیا تھا یا شاید انہیں جانے بچا کر جلد اس جلد بھاگ جانے کی زیادہ فکر تھی اور وہ اٹھ پٹانگ سی بمباری کر کے چلے گئے لیکن ان کی ناکامی اور شکست اسی پر ختم نہ ہوئی پاک فضائیہ کے جو مٹھی بھر ہواباز وہاں موجود تھے انہوں نے پاکستانی روایات کے مطابق چیلنج قبول کر لیا اور انہوں نے قرون وستہ کے ایک مسلمان ہیرو بختیار خلجی کی یاد تازہ کر دی جس نے محض اٹھارہ آدمیوں کی فوج سے بنگال کی ہندو ریاست کو فتح کر لیا تھا انڈین ایر فورس نے مشرقی پاکستان کی تباہی کیلئے مغربی بنگال میں کلائی کنڈا کے ہوائی اڈے پر خاصی بڑی تعداد میں لڑا کا بمبار تیارے رکھے ہوئے تھے بھارتی ہوابازوں نے ڈھاکا اور چاٹ گام پر ناکام بمباری کر کے واپسی کا رخ کیا تو ذرا سا وقفہ دے کر پاک فضائیہ کے پانچ تیارے غرہ کر فضاء میں بلند ہو گئے یہ تیارے اسی اڈے سے اڈے تھے جہاں بھارتی ہوابازوں کو کوئی تیارہ نظر نہیں آیا تھا پاک فضائیہ کے ان پانچ شاہبازوں نے جنوب مغرب کی طرف کلائی کنڈا کے ہوائی اڈے کا رخ کر لیا ان کا لیڈر کیمپل پور کا رہنے والا سکوٹن لیڈر شبیر احمد تھا جسے اس تاریخی حملے کی کامجاب قیادت اور دشمن پر کاری ضرب لگانے کے سلے میں ستارے جرت عطا کیا گیا اس کے ساتھ چار اور ہواباز تھے فلائٹ لیفٹیننٹ بصیر، فلائٹ لیفٹیننٹ فاروق، فلائٹ لیفٹیننٹ اسغر اور فلائنگ آفیسر سلیم صبح کا اجالہ نکھر آیا تھا لیکن ابھی سورج نہیں نکلا تھا ان پانچوں شاہبازوں نے سرحد پار کرنے سے پہلے تیاروں کو بہت کم بلندی پر کر لیا ان کی اڑان میں وہی شان اور وہی عطاب تھا جو شکار پر چھپٹتے اقاب کا ہوتا ہے انہیں زندہ واپس آنے کی نہ توقع تھی نہ خواہش ایک مقدس عظم تھا جو ان کی سوچ اور فکر پر غالب تھا وہ پہاڑوں سے ٹکر لینے جا رہے تھے تیارے پانچ سو میل فی گھنٹا کی رفتار سے درختوں کی بلندی پر اڑے جا رہے تھے اور ہواباز فضا میں ہر سو بڑی غور سے دشمن کے تیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے کبھی کبھی وہ نیچے بھی دیکھ لیتے تھے ذرا سی دیر میں وہ دشمن کے علاقے میں دور اندر چلے گئے ٹارگٹ قریب آ رہا تھا اور ہوابازوں کے دل جچی طولی چال سے دھڑک رہے تھے سب کے وائرلیس پر لیڈر کی آواز گونجی تمام ہواباز اپنے فارنگ سوچ چیک کر لو ٹارگٹ میں ایک منٹ رہ گیا ہے اس آواز نے تمام ہوابازوں پر حیجان آلود اور ولولا انگیز قیفیت تاری کر دی یہ ان کا پہلا حملہ تھا اور انہیں معلوم تھا کہ دشمن ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے جب لیڈر کی آواز سنائی دی اور تیاروں کو بلندی پر کھینچنے کا لمحہ آ گیا تو سب کے جذبات اور احساسات میں انوکھا سا تاثر برقی روہ کی طرح سرائیت کر گیا ایک لذت آگی دیوانگی سی تھی جس نے سب کو سب کچھ فراموش کروا دیا سوائے ٹارگٹ اور عظم کے اور وہ لمحہ آ گیا جب تاریخ پاکستان کا سنہری باب لکھنے کے لیے پاک فضائیہ کے پانچ تیارے یک لخت اور بیق وقت اوپر اٹھے اور تیروں کی طرح فضا کی رفتوں میں جا پہنچے جہاں سے وہ دشمن کے ہوائی اڈے پر چھپٹنے کے لیے پر تولنے لگے وہ اب کلائی کنڈا کے ہوائی اڈے پر تھے سکوٹن لیڈر شبیر احمد اس حملے کی داستان یوں سناتے ہیں جب میں نے تیارہ بلندی پر کھینچا تو دو ہزار فٹ کی بلندی سے میں نے کلائی کنڈا کے ہوائی اڈے کو دیکھا منظر پرکشش تھا رنوے ہینگر فلائنگ کنٹرول کی بلندنگ اور دشمن کے وہی لڑا کا بمبار تیارے جو ذرا ہی دیر پہلے اٹھاکا اور چاٹ کام پر حملہ کرنے گئے تھے میرے سامنے میرے پروں کے نیچے کھڑے تھے یہ منظر ہمیں دعوت دے رہا تھا اور اشتیال دلا رہا تھا میں کلائی کنڈا کے ہوائی اڈے کو پہلی بار دیکھ رہا تھا لیکن میں نے محسوس کیا جیسے اس اڈے کو ہزار بار دیکھا ہے میں نے اپنے ہوابازوں کو وائرلس پر ہوای اڈے کی پوزیشن بھی بتائی اور یہ بھی کہا ادھر دیکھو انڈین ائر فورس کے کیمبرہ اور ہنٹر تیارے کھڑے ہیں میری ہدایت کے جواب میں مجھے چار مانوس آوازیں سنائی دی کانٹیکٹ میں نے پہلے چھپٹے کے لیے اپنے تیارے کو گھمایا نیچے کیمبرہ تیارے ایک صف میں قرینے سے کھڑے تھے دشمن کی پرحول ہوای طاقت آسمان کے خوبرو دیفتہ میرے پروں تلے میری مشین گنوں کے رحم و کرم پر بے بس کھڑے تھے میں جانتا تھا کہ اب کوئی ہواباز انہیں اڑانے کے لیے ان کے قریب نہیں آئے گا کیونکہ ہم پانچ ہواباز آسمانی بجلی کی مانند ان کے سروں پر گرج رہے تھے میں غوتے میں چلا گیا اور صف کے پہلے کیمبرہ کو گن سائٹ میں لے لیا جب سائٹ کے روشن نکتے دشمن کے تیارے پر منطبق ہو گئے تو میں نے نہائیت اتمنان سے فائرنگ بٹن دبا دیا میری مشین گنیں گرجیں اور ان کی اگلی ہوئی بکتر بند اور آتشیں گولیاں اس پہلے کیمبرہ میں جا لگیں پھر یہ بوچھاڑ آگے بڑھتی نظر آئی میں نے فائرنگ بٹن دبائے رکھا اور جگ کے بعد دیگرے تیاروں کی پوری صف کو ہٹ کر لیا میں نے غوتے سے اٹھنے سے پہلے دیکھا کہ انڈین ائر فورس کے خوبصورت اور طاقتور کیمبرہ تیارے شولے اگل رہے تھے میں نے غوتے سے اٹھ کر بلندی سے نیچے دیکھا جہاں تیارے کھڑے تھے وہاں ارتھیاں چل رہی تھیں شمشان بھومی کے اس منظر کو دیکھ کر میرے حوصلے اور ولولے میں نئی تازگیا گئی میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا میرے چاروں ہواباز دشمن کے ہوائیٹے پر آگ برسانے میں مصروف تھے دشمن کا گھر پھونک کر مجھ پر کچھ ایسا جنون تاری ہو گیا کہ میں بھول ہی گیا کہ مجھے دوسرے حملے کے لیے بھی غوتے میں جانا ہے چند ایک تیارے الگ الگ بھی کھڑے تھے ہم دوسرے حملے کے لیے صف آ رہا ہوئے تو میرے نمبر ٹو فلائٹ لیفٹینٹ بصیر نے اطلاع دی کہ دشمن کے تین ہنٹر تیارے ہوائی اڈے پر اڑ رہے ہیں ہم سب فضائی مارکے کے لیے تیار ہو گئے لیکن بھارتی ہواباز ہم سے علجنے کے موڈ میں نظر نہ آتے تھے وہ تینوں ہم سے دور ہی دور اڑتے رہے شاید اپنے ہوائی اڈے کے آتشی منظر نے انہیں دمبخود کر دیا تھا اس وقت تک دشمن کی تیارہ شکن توپیں اور مشین گننے جانے کیوں خاموش تھیں ان کے توپچی غالباً ہمارے گرجدار زناٹوں فائرنگ اور تباہکاری سے اس قدر دہشت زدہ تھے کہ گننے چھوڑ کر کہیں دوبگ گئے تھے یا شاید کلائی کنڈا والے گمان بھی نہ کر سکتے تھے کہ پاکستانیوں میں حملہ کرنے کا دمخم ہے ہم دوسرے حملے کے لیے غوتے میں گئے تو شاید انہیں یقین آیا کہ یہ تو واقعی پاک فضائیہ کے سیبر ہیں جو ہمارے تیاروں کو جلائے جا رہے ہیں چنانچہ انہوں نے ہمیں مار گرانے کے لیے یا اپنی ناک رکھنے کے لیے ہم پر بے پناہ فائرنگ شروع کر دی ٹریسر ایمنیشن کی چمکتی لکیروں اور تیارہ شکن دوپوں کے پھٹتے گولوں کے مرغولوں نے ساری فضا میں آگ کا جال بچھا دیا ان کے گولے چیختے ہوئے ہمارے تیاروں کے قریب سے گزر رہے تھے اور ہمارے آس پاس پھٹ رہے تھے ہم آخر حملہ کرنے آئے تھے آنکھ مچولی کھیلنے تو نہیں آئے تھے ہم جانتے تھے کہ دشمن کے پاس تیارہ شکن گننے ہیں جو ہمارے پرخچے اڑا دینے کے لیے تیار ہوں گی ہم ذہنی طور پر اس حیبتناک مضاحمت کے لیے تیار تھے چنانچہ ہم نے تیارہ شکن فائر کی پروانہ کی اور مکمل سکون اور یکسوی سے دشمن کے بچے کچھے ہنٹر اور کیمبرہ تیاروں کو نشانہ بنانے لگے زمینی توپچیوں کے فائر کے ہنگامے کو ہمارے راکٹ چیرنے لگے میرے دو ایک ہواباز فائرنگ کر رہے تھے بعض تیارے ہوای اٹھے پر بکھیر کر رکھے ہوئے تھے ہم نے انہیں راکٹوں اور مشین گنوں سے بھسم کر ڈالا یہ تباہکاری پاک فضائیہ کے ہوابازوں کی نشانبازی اور حملے کی نفاست کا کمال تھا ہم نے جب حملہ ختم کر دیا تو نیچے دشمن کے چودہ تیارے جل رہے تھے میں نے اپنی فارمیشن سے اوکے ریپورٹ مانگی تو اپنے وائرلیس پر مجھے چار مانوس آوازیں سنائی دی کانٹیکٹ موسم بدل رہا تھا اور پہلے سے بدتر ہوا جا رہا تھا ہم نے واپسی کا رخ کیا فضا میں دھندلاہت چھانے لگی تھی جس سے ہم زیادہ دور تک نہ دیکھ سکتے تھے لیکن اپنے ہوائی اڈے کے ائر ٹریفک کنٹرولر کھوکر کی چانی پہچانی آواز نے اپنے اڈے تک پہنچانے میں ہماری رہنمائی کی کھوکر بڑی بیتابی سے ہماری پکار کا انتظار کر رہا تھا جب میں نے اسے فضا سے پکارا اور اسے بتا کہ ہم کامشاب حملے کے بعد پانچوں خیریت سے لوٹ رہے ہیں تو اس کی مسررت کا انتظہ ہمارے سوا اور کون کر سکتا تھا پانچوں شہباز سات بچ کر چوالیس منٹ پر یعنی جانے سے ایک گھنٹہ اور تیرہ منٹ بعد زمین پر اتر آئے اس حملے میں انہوں نے دشمن کے گیارہ کیمپرا تیارے بلکل خاکستر کر دیئے چار کیمپرا اور دو ہنٹر تیاروں کو بیکار کر دیا جس وقت پاک فضائیہ کے یہ پانچ شہباز کلائی کنڈا کے ہوائی اڈے پر بجلیاں بن بن کر ٹوٹ رہے تھے اس وقت انڈین ائر فورس کے کئی لڑاکا بمبار تیارے مشرقی پاکستان کے شہر جیسور پر اڑتے دیکھے گئے تھے ان کا روخ ڈھاکا کی طرف تھا اطلاع ملتے ہی پاک فضائیہ کے چند ایک تیارے ان کے مقابلے کے لیے فضا میں پہنچ گئے لیکن دشمن کے ہواباز اپنا مشن مکمل کیے بغیر بھارت کی طرف لوٹ گئے کلائی کنڈا کے ہوائی اڈے پر انڈین ائر فورس کی جو درگت بنائی جا چکی تھی اسے پاک فضائیہ نے کافی نہ سمجھا رہی سہی قصر پوری کرنے کے لیے دو گھنٹوں بعد چار تیارے ایک اور ہوائی حملے کے لیے بھیج دیے گئے اب حملہ آور فارمیشن کی قیادت فلائٹ لیفٹیننٹ حلیم کر رہا تھا اس کے ساتھ دوسرے تیاروں میں فلائٹ لیفٹیننٹ بصیر فلائٹ لیفٹیننٹ تاریخ حبیب اور فلائنگ آفیسر افضال تھے وہ دن کے ساڑھے دس بجے مشرقی پاکستان کی نمناک فضا میں اڑ گئے اور دشمن کے علاقے کا رخ کر لیا راستے میں موسم بگڑ گیا اور دھند چھانے لگی جس کی وجہ سے نظر دور تک کام نہ کرتی تھی پھر بھی یہ چاروں ہواباز غرراتے ہوئے دشمن کے علاقے میں داخل ہو گئے وہ خاصی کم بلندی پر اڑے جا رہے تھے کلائیکنڈا کے ہوای اڈے کے قریب جا کر انہوں نے حملہ کرنے کے لیے تیارے بلندی پر کھینچ لیے چاروں سے بر دہشتناک زناٹے سے دشمن کی فضا کو چیرتے دور اوپر چلے گئے اور حملے کے لیے غوتوں میں آنے کی تیاری کرنے لگے انہیں اپنے پہلے ساتھیوں کی مچائے ہوئی تباہی کے بھی آثار نظر آئے اور انہوں نے شدت سے محسوس کیا کہ انہیں اسکارڈن لیڈر شبیر احمد اور اس کے ہوابازوں کی قائم کرتا مثال اور روایت کو زندہ رکھنا ہے انہوں نے دیکھا کہ ہوای اڈے کی راکٹ زدہ وسط میں کچھ لڑا کا بمبار تیارے ادھر ادھر کھڑے ہیں اچانک دشمن کی تیارہ شکن گنوں نے ان پر فائر کھول دیا ابکہ ان کا فائر پہلے حملے کی نسبت بہت زیادہ اور تیز تھا فضا میں جیسے انہوں نے آگ کا لیپ کر دیا ہو فلائٹ لیفٹیننٹ حلیم اور اس کے تین ساتھیوں نے جانوں کی بازی لگا دی اور فضا میں دشمن کے پھٹتے گولوں اور چیختی چنگھارتی گولیوں کی بوچھاڑوں کو چیرتے دشمن کے تیاروں پر غوتے میں چلے گئے انہوں نے زمین پر کھڑے ایک ایک تیارے کو نشانے میں لے لیا لیکن افضال کو سب سے زیادہ دلچسپ بلکہ اشتیال انگیز ٹارگٹ نظر آ گیا اس نے دیکھ لیا کہ نیچے رنوے پر دشمن کے دو ہنٹر تیارے اڑنے کے لیے کھڑے تھے وہ شاید پاک فضایہ کے اس حملے کو روکنے کے لیے جا رہے تھے افضال ان پر ٹوٹ پڑا اور دشمن کو شست میں لے لیا پیشتر اس کے کہ ان کے ہواباز تیاروں کو ادھر ادھر کر لیتے یا کم از کم ان میں سے نکل بھاگتے افضال کی مشین گنوں کی بوچھاڑ ان کا کام تمام کر چکی تھی اب نہ ان کے ہوابازوں کو باہر نکلنے کی ضرورت تھی اور نہ دونوں ہواباز اور انڈین ائر فورس کے ہنٹر کسی کے کام آ سکتے تھے افضال زمینی توبچیوں کا مو چڑھاتا اقاب کی طرح اوپر اٹھا اور دوسرے حملے کے لیے جانے لگا لیکن ایسی کوئی ضرورت پیش نہ آئی کیونکہ اس کے ساتھ ہی کلائی کنڈا پر انڈین ائر فورس کا کام تمام کر چکے تھے فورمیشن کا لیڈر فلائٹ لیفٹیننٹ حلیم آخری غوتے سے اٹھ رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے دشمن کے تین ہنٹر نظر آئے وہ قطار میں ایک دوسرے کے پیچھے اس پر چھپٹنے کو آ رہے تھے حلیم نے ادھر ادھر دیکھا تو چونک اٹھا ہنٹر تیاروں کا ایک اور غول اڑا آ رہا تھا حلیم نے اپنے تیارے کا جائزہ لیا ایمونیشن بھی ختم ہو رہا تھا اور ٹینکیوں میں بمشکل واپسی کے لیے تیل باقی تھا یعنی مارکے کے لیے نہ تیل تھا نہ ایمونیشن ایک ہوشمند لیڈر کی طرح اس نے دشمن سے علجنے کی بجائے اپنے تیاروں کو بخیر و خوبی واپس لانے کا فیصلہ کیا وہ جس مشن پر آئے تھے وہ کامشابی سے مکمل ہو چکا تھا فضائی مارکے کا کوئی مقصد نہ تھا پاک فضائیہ کی یہ چاروں شہباز ہنٹروں کو جل دے کر نکلنے کے لیے پینترے بدلنے لگے لیکن دشمن کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ان کے کھیرے میں چار پاکستانی تیارے نظر ہی نہیں آتے تھے بھارتی ہواباز انہیں پلک جھپکتے فضاء میں تباہ کر سکتے تھے ایمونیشن کم تیل کم دشمن کی تعداد کئی گناہ زیادہ اپنی سرحدوں سے دور چار پاکستانی ہواباز سترہ روزہ جنگ کی کٹھن ترین آزمائش میں علج گئے انہوں نے گھبراہٹ کی بچائے حاضر دماغی اور سکون قلب کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے ہر تیارے کا ہر جھپٹا بیکار کیا اور دفاعی مارکے کے ایسے ایسے کرتب دکھائے کہ دشمن کا گھنہ غول چار تیاروں پر بھرپور وار نہ کر سکا مارکہ جب اروج کو پہنچا تو ہوابازوں کی بلندی بہت کم رہ گئی تھی ہمارے ہواباز مہتاد تھے آخر کار وہ دشمن کو جل دے کر گھیرے سے نکل آئے اور خطرناک حد تک کم بلندی پر اڑتے اپنے علاقے میں داخل ہو گئے ایک ہنٹر نے حلیم پر جھپٹا مارا حلیم پھرتی سے تیارہ گھما کر وار بچا گیا ہنٹر کے ہواباز نے حلیم پر دوبارہ جھپٹنے کے لیے تیارے کو ایسا بے ترہ موڑا اور ایسا بے ڈھب بے انترہ بدلا کے بلندی تو تھی ہی نہیں وہ تیارے کو سیدھ نہ کر سکا اور تیارہ زمین سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا حلیم اپنے تیارے کو بچا لیا حلیم نے اپنے بکھرے ہوئے ساتھیوں سے اوکے ریپورٹ لی سب نے جواب دیا لیکن افضال کی آواز سنائی نہ دی حلیم نے پھر بلایا لیکن افضال فضاء میں نہیں تھا آزاد کشمیر کا رہنے والا فلائنگ آفیسر افضال خان اپنے وطن پر قربان ہو چکا تھا جب حلیم افضال شہید کو اس امید پر پکار رہا تھا کہ شاید وہ فضاء کے کسی گوشے سے بول پڑے فلائٹ لیفٹیننٹ تارک حبیب نے گھوم کر دیکھا تو دشمن کے چار ہنٹر تیارے اسے اپنے اقب سے اپنے اوپر چھپٹتے نظر آئے وہاں تو آسمان ہی دشمن کے تیاروں سے اٹا پڑا تھا تارک نے تیل کی فالتو ٹینکیوں کو گرانے کے لیے لیور کھینچا لیکن ایک ہی ٹینکی گری دوسری پر کے ساتھ چپ کی رہی جس سے پرواز کا توازن متزلزل ہونے لگا لیکن اس نے تیارے کو قابو میں رکھا اور دشمن کے جھپٹے سے بچ گیا وہ چار کے مقابلے میں اکیلا تھا پھر بھی اس نے چاروں کو استعدانہ چکر دیے اور ان کا مقابلہ بھی کیا آخر ایک بوچار اس کے تیارے کے پر کے اہم ترین حصے فلایپ پر لگی اور فلایپ جام ہو گیا فلایپ ہی تو تیارے کی لگام ہوتی ہے ورنہ تیارہ بے قابو بھی ہو سکتا ہے اور دائیں بائیں گھومانے میں بھی پرخطر دقت پیش آتی ہیں خصوصاً فضائی مارکے کے دوران فلایپ کا جام ہو جانا دشمن کے ہاتھوں پٹ جانے والی بات ہوتی ہے اس خطرناک نقص کے باوجود تارک نے ایسے پہنترے بدلے کے دشمن کے تاقب کو جھٹک ڈالا اور اس قدر کم بلندی پر آ گیا کہ درختوں کے درمیان اڑتا نظر آیا ذرا ہی دیر بعد وہ اپنی جان بھی بچا لیا اور پاک فضائیہ کے بیش قیمت سیبر کو بھی بخیر خوبی اڈے پر اتار لیا جسے گراؤنڈ کرو نے فوراں مرمت کر کے جنگی پروازوں کے لیے تیار کر لیا ان حالات میں تیارے کو اور اپنے آپ کو بچا لانا دشمن کے کئی تیارے مار گرانے سے زیادہ حیران کن کارنامہ ہوتا ہے تارک کا یہ کارنامہ پاک فضائیہ کی آلہ تربیت کی سند ہے تارک اپنا تیارہ صرف بچا ہی نہیں لائے تھا بلکہ وہ اس مشن میں دشمن کے تین کیمبرہ تیارے اور ایک سی ون ون نائن تیارہ کلائی کنڈا کے ہوائی اڈے پر بھسم کر کے آیا تھا اس غیر معمولی اور مثالی شجاعت کے سلے میں تارک حبیب کو ستارہ جررت عطا کیا گیا ان دو ہی حملوں میں صرف ایک دن میں ڈھاکہ کے مٹھی بھر پاک شاہبازوں نے انڈین ائر فورس کے چودہ کیمبرہ بمبار تیارے اور ایک سی ون ون نائن چلا کر خاکستر کر دیئے چار کیمبرہ اور تین ہنٹر تیاروں کو بیکار کر دیا دشمن کے اس نقصان کے مقابلے میں پاک فضائیہ کا صرف ایک ہواباز شہید ہوا کلائی کنڈا پر یہ حملہ انڈین ائر فورس کے لیے ضرب کاری ثابت ہوا اور اس لحاظ سے فیصلہ کن کے مشرقی پاکستان کو تہہ دیخ کرنے کے لیے بھارت نے مغربی بنگال میں جو ہوائی قوت جمع کر رکھی تھی اسے ملیہ میٹ کر دیا گیا اور بھارت کا زوم ٹوٹ گیا جب مغربی پاکستان کی سرحدوں پر پاک فضائیہ کے شاہباز دشمن کی جلغار کے لیے قیامت بنے ہوئے تھے مشرقی پاکستان میں ان چند ہوابازوں نے دشمن کے فضائی بھوت کی گردن مرود دی تھی لیکن گردن کی بجائے دم مرود دینا کہا جائے تو زیادہ موضوع ہیں کیونکہ پاکستان بھر میں ان ہوابازوں کو اب دم تراش یعنی ٹیل چوپرز کے نام سے پکارا جاتا ہے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھے گا اللہ حافظ